یہاں پہ الائنس ہوئے بی جے بی کے ساتھ دو تنظیموں نے کی ہے ایک نیشنل کانفرنس نے کی ہے تین نے ایک نیشنل کانفرنس نے ایک پی ڈی پی نے اور ایک پیپلز کانفرنس میں اس ایم سی کا الیکشن دوبارہ نہیں لگا بہت دکھ تھا جو بخاری صاحب کا بیان تھا اس سے مجھے بھی ٹھے سپوچے سیاست میں مذہب کو استعمال کرنا گیا میں بڑے فخر سے خود کو حسینی بولتا ہوں اب جب ڈاکٹر صاحب ہی خود کو خاتب بھی بناتے ہیں خود کو اسلامی پریچر اور سکولر بھی بناتے ہیں یہ بھی بولتے ہیں جہانم کیسا ہوگا یہ بھی بولتے ہیں نماز قائم کرو قرآن پاک کو پڑو اگر پڑ نہیں سکتے ہو تو سنو یہ تھوڑا now this is a little hurtful نیشنل کانفرنس کو ایک ہی چیز آتی ہے کہ جب کبھی کچھ ہو ان کو کچھ کو بولنا نہیں آئے ایک تو پرسنل اٹیک کرے دو تین چھوٹے ان کو رکھا ہوا ہے انہیں گر میں معاملات اللہ تعالیٰ ان سے بچائے ہوئے ہیں اس میں گمبت خزرہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل ہے جو موڈل ہے اس کو ایک بودھ کے پیروں کے نیچے رکھا گیا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ڈرائنگ روم میں ہمرا کرنے گئے آپ پھر بھی نہیں سمجھے گمبت خزرہ اور مسجد نبوی کا تقدس کیا ہے اس کو گر میں اگر پہلے رکھنا آپ کے گر میں تو ہونا نہیں چاہی I'm not a friend of the BJP I'm not a lackey of the BJP I don't aspire to be a friend ally or lackey of the BJP حافظ صاحب آپ مجھے جتنا برابلا بولا بولتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ بولا کیجئے اگر آپ کو وہ راحت دیتی آپ کے قصے کو کم کرنے کا میں ذریعہ ہوں تو میرا دل بہت بڑا ہے اور بولیے ابھی کتاب لکھوں گا دو تین نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں وہ گر سے باہر نکل نہیں پائیں گا اگر میں وہ دلائل دوں کہ ہوا کیا تھا اس باقی don't expect me like former mayor of Syria نے کہ وہ دس سال پہلے mayor تھے اور آج corporate تھے مجھ سے that will not help اقتدار کی اور سیاسی عہدوں کی اتنی طلب اور اتنی بھوک نہیں ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے father of city جنیت ازم موتو اور اپنی پارٹی کے ایک مانے جانے ہستی جنیت ازم موتو سب سے پہلے جنیت صاحب یہ جانا چاہیں گے کہ مذہب ایک طرف سے سیاست ایک طرف سے لیکن مجھے بتا نہیں آپ کس تناظر میں یہ پوچھ رہے ہیں لیکن مذہب اور سیاست کو الگ بھی رکھنا چاہے لیکن ہمارا دین way of life بھی ہے تو جب way of life ہے دینے اسلام ایک دین ہے ایک مکمل دین ہے آپ زندگی کیسے بسر کریں تجارت کیسے کریں اپنے نیجی مسائل کو کیسے انجام دے یہ سب دین دین میں تو یہ سب بتایا گیا یہ ہمارا دین مکمل دین ہے الحمدللہ لیکن سیاست میں مذہب کو استعمال کرنا گلت ہے to use the crutches of faith and religion is wrong الداف بخاری کے پر سوال کافی اٹھے انہیں گلتی ہوئی تھی مافی بھی مانگی ٹیوٹر پر لیکن تب بھی لوگ بہار آئے ان کے خلاف پردشن کیا لیکن الداف صاحب کا جو کچھ تھا ایک off the cuff remark جو تھا مجھے بھی اس سے ٹھیس پہنچی میں جب وہ میں نے سنا میں نے ان کو فون کیا ان سے بات کی اور ان نے کہا کہ یہ out of context لیا گیا ہے اور میں نے ان کو کہا ویسے مثال بھی غلط ہی ہے اور ان نے بھی مانا ہے ان نے تو معافی مانگی ہے اور ان نے کہا ہے کہ جو اہل شیعہ ہماری برادری ہے ان کو کتنی محبت ہے ان سے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے جو چاہنے والے ان سے کتنی محبت ہے اور یہ صحیح بھی ہے میں بڑے فخر سے خود کو حسینی بولتا ہوں اور یہ فخر والی بات ہے کہ جو اہل شیعہ برادری ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے علم بردار ہے اور اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوتی ان نے دین کی آبیاری اپنی قربانی سے نہیں کی ہوتی شاید آپ اور میں آج مسلمان نہیں ہوتے یہاں بیٹھے نہیں ہوتے تو یہ بھی ایک صحیح بات ہے کہ لوگوں کا اگر اس میں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی یہ صحیح ہے it is justified آہ التار صاحب نے مافی مانگیا ہے انکنڈیشنل مافی مانگیا ہے آج آہ جو دانشور ہیں جو رہنماں ہیں مذہبی رہنماں اہل شیعہ برادری کے ان نے بھی کہایا کہ یہ مسال غلط تھی آہ لیکن ان نے مافی طلب کی ہے انکنڈیشنل تو اس قصے کو آہ سیاست کے کٹگڑے پر نہ لائے جائے کوئی آہ تنظیم یا کوئی فرد اس کو سیاسی آہ ریزن کے لئے استعمال نہ کرے اچھا ٹھیک ہے ایسا ہی بات ہے ایک چلیالتہ بخاری نے مافی مانگی ہے لیکن دوسرا سوال جانا چاہیں گے ہم نے کل آپ کا ٹیوٹر دیکھا فاروق ابلہ پر آپ نشانہ ایک بار پھر سٹھا گا بار بار نیشنل کانفرنس پر نشانہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ فاروق ابلہ بھی ایک مانی جانی ایک ہستی ہے دیکھئے فاروق صاحب بہت مانی جانی ہستی ہیں بہت ٹال پولٹیکل لیڈر ہیں میں یہ انجیسٹ نہیں بولتا ہوں یہ ریالٹی بھی ہے کہ فاروق صاحب پہ ملک ہندوستان یا وہاں کی کوئی تنظیم کوئی بھی الگیشن لگا سکتی ہے کرپشن کی لگائیں مسرول کی بنائیں نون سیریس پولٹیکس کی بنائیں لیکن مسلمان ہونے کا الزام ان پہ کوئی نہیں لگا سکتا وہ اگر دینی تناظر میں دیکھا جائے شرعی تناظر میں اگر شریعتی طور دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب نے تو خود کو دین سے خارج کر دیا ہے وہ تو فاسق بن چکے ہیں وہ مرتد اسلام بن چکے ہیں یہ تو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں کیسے لگتا ہے آپ کو اب آپ کو ان کے گھر کے جو اب ان کو معاملات بولیں گے حادثات بولیں گے جو بولیں گے اگر ان کو دینی تناظر میں دیکھا جائے تو وہ تو مرتد اسلام ہے وہ تو فاسق ہو چکے ہیں اسلام سے گنیگار مسلمان ہونا ایک بات ہے لیکن مرتد اسلام اور اسلام سے فاسق ہونا تو دوسری بات ہے فاسق ہونا دوسری بات ہے تو اب اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں ان کے گھر میں اور شرعی معاملات کیسے وہاں پہ پامال کیے گئے وہ نہیں جانا چاہتا اور مجھے یہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے بول کے لیکن اب جب ڈاکٹر صاحب ہی خود کو خاطب بھی بناتے ہیں خود کو اسلامی پریچر اور سکولر بھی بناتے ہیں یہ بھی بولتے ہیں جہانم کیسا ہوگا یہ بھی بولتے ہیں نماز قائم کرو قرآن پاک کو پڑو اگر پڑ نہیں سکتے ہو تو سنو یہ تھوڑا ڈاکٹر صاحب اگر ڈاکٹر صاحب دینی علم بھی اب اٹھائیں گے تو اگر ایک کو اٹھانی ہے پہلے تو وہ اپنے کہیں پہ گھر میں وہ معاملات ٹھیک کرے وہ ترکے موالات کریں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں تو دینی طورت ہو ہے نہیں یہ تو اکثر آپ نے دیکھا ہے درگا میں نماز پڑھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں میں انٹولرنٹ نہیں ہوں لیکن وہ نماز بھی پڑھیں ہر ایک چیز کریں جو کریں ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے لیکن وہ مورل پانٹیفیکیشن ریلیجس پانٹیفیکیشن نہ کریں وہ تھوڑا then that is ironic and hypocritical کل میں نے پرسن دیکھا کچھ عالمگری بزار میں پانچ چھے لوگ جمع ہو گئے تھے احتجاج کر رہے تھے مجھے بھی بہت دکھ تھا جو بخاری صاحب کا ویان تھا اس سے مجھے بھی ٹھیس پہنچی لیکن آپ مجھے بولئے وہاں پہ میں نے میں نے ابھی کہا میں نے پوچھا کہ یہ کون کون ہے یہ جی حضرات ہیں یہ ایک ایک یہاں پہ ہیں نوجوان وہ ریمپ وک کرتے ہیں موڈلنگ کرتے ہیں اور مجھے کس نے ان کی موڈلنگ کی کلپ دکھائی تو وہاں پہ لڑکیاں بھی ریمپ وک کر رہی تھی یہ صاحب بھی ریمپ وک کر رہے تھے ہاتھ میں پرچم تھا کہ دیکھیں یہ غلط ہے دین کے خلاف ہوا ہے تو یہ ہپوکریسی ڈرامے بند کریں اس کا اپیٹائٹ کسی کے لیے ابھی ہے نہیں خاص کر شہر سری نگر میں کسی کا اپیٹائٹ اس کے لیے نہیں ہے وہ کچھ بھی بات کریں سیاست کی کریں تین سو ستر پینتیس ہر ایک چیز کے وہ بننے کی کوشش کریں ہر ایک علم اٹھائیں وہ سیاستی مذہبی نہ اٹھائیں کیونکہ پھر وہ اتنا ہپوکریٹیکل ہے ان کا وہ سٹینڈ لینا وہ بولتے ہیں جی آپ نے ٹھیس پہنچائی جی یہ بولا ٹھیک حق بجانب بالکل حق بجانب جناب آپ نے کتنی ٹھیسیں پہنچائی ہیں مذہب اسلام کو دین اسلام کو نکاح کرنا تو اولین ہے نا ایک فرض ہے نا آپ نے کونسی ٹھیس نہیں ہے جو نہیں پہنچائی ہے کسی کے بیان سے اگر ٹھیس ہمارے لوگوں کو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو ہمیں بھی ہو مجھے بھی ہو وہ بھی بہت سنگین ہیں آپ نے تو فاسق ہو کے اللہ تعالیٰ کے دین کو چیلنج کیا ریولٹ کیا میں نے ایک فوٹو چڑھائی دیکھیں میں میں مسلمان ہوں بڑا فخر سے میں مسلمان ہوں گنے گار ہوں نیشنل کانفرنس کو ایک ہی چیز آتی ہے کہ جب کبھی کچھ ہو ان کو کچھ کو بولنا نہیں آئے ایک تو پرسنل اٹیک کرے دو تین چھوٹے ان کو رکھا ہوا ہے نیوسنس فیکٹرز کو اور جن کے اپنے گھر میں معاملات اللہ تعالیٰ ان سے بچائے وہ میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں نے جی ایک تصویر دیکھی ٹوٹر پہ انہیں نے ٹویٹ کی تھی جس میں گمبد خزرہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل ہے جو موڈل ہے اس کو ایک بدھ کے پیروں کے نیچے رکھا گیا وہ ڈاکٹر صاحب کے ڈرائنگ روم میں ہے آپ کے گھر میں ہو گئی ہے میرے میں بھی سیکلر ہوں لیکن سیکلر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو پیڈسٹل آف ہیومیلییشن پہ پلیس کریں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا یوگی جی نماز کی ٹوپی پہنیں گے ان کا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہے کہ ان کے گھر میں مسلح ہو یا قرآن ہو ان کو بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہے کہ ہمارے گھر میں بت ہو the idea of india is کہ میری faith جو ہے مجھے practice کرنے کا حق ہے وہ mutually exclusive نہیں ہے کہ آپ یا تو مسلمان پکے ہیں یا تو ہندوستانی پکے ہیں مسلمان بھی پکے ہو سکتے ہیں ہندوستانی بھی پکے ہو سکتے ہیں تو میں نے وہ تصویر share کیا میں نے کہا یہ کیا ہے آپ تو آپ کو گمبت دیکھ آپ عمرہ کر کے آئے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دی اور موقع دیا کہ آپ عمرہ کرنے گئے آپ پھر بھی نہیں سمجھے گمبت خزرہ اور مسجد نبوی کا تقدس کیا ہے اس کو گھر میں اگر پہلے رکھنا آپ کے گھر میں تو ہونا نہیں چاہیے اگر رکھا ہے کہاں پہ رکھنا چاہیے کن حالات میں رکھنا چاہیے تو آپ مجھے بولی میں کونسی غلط بات کہہ رہا ہوں سب سب ڈاکٹر فارا قبضلا یا نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس کا حصہ ایک وقت آپ بھی تھے لیکن آج آپ سے ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ کر رہا ہے جو بھی باتیں ہیں یہ بی جے پی کے اشاروں پر چل رہا ہے یہ کس حد تک ہم صحیح میرا بی جے پی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے I don't I am not a friend of the بی جے پی I am not a lackey of the بی جے پی I don't aspire to be a friend ally or lackey of the بی جے پی I am 37 year old I will not compromise with my conscience to become a minister or an MLA it doesn't make sense for me or my conscience will not allow me یہ بی جے پی کی سٹک سے جو سب کو مارتے ہیں نایشنل کانفرنس والے انہیں نہیں علیانس کیے بی جے پی کے ساتھ انہیں پاور کو نہیں شیئر کیا گجرات میں جب دنگے ہوئے اس کے آٹھ مہینے بعد تک تو وزیر خارجہ تھے عمر صاحب یہ گیرت کب جا گئی ان کی یہ بی جے پی سٹک سے جو باقیوں کو مارتے ہیں وہ اور کچھ کہنی سکتے ہیں کرپٹ کسی کو کہنی سکتے ہیں اگر کسی کو کرپٹ کہیں گے پھر واپس سوال پوچھے گا آپ نے چھ سات ہزار کرور کی سمپتی کہاں سے لائی یہ رینج روور کہاں سے آئی آنچار سے رینج روور کہاں سے آئی کسی نے تجارت نہیں کی کسی نے نوکری نہیں کی آئی تو آئی کہاں سے یا آپ کا اور میرا اور ہمارے والدین کی جنریشن کا خون ہے تو یہ پھر کہتے ہیں اے جی بی جے پی والا ہے میرا کوئی لینا دینا بی جے پی سے نہیں ہے اگر یہاں پہ الائنس ہوئے بی جے پی کے ساتھ دو تنظیم ہونے کی ایک نیشنل کانفرنس نے کی ہے تین نے ایک نیشنل کانفرنس نے ایک پی ڈی پی نے اور ایک پیپلز کانفرنس نے تو یہ سوال تو ان سے پوچھیں پہلے اگر محلے میں کہیں پہ کوئی حالات خراب ہوتے ہیں پہلے کس کو پکڑ کے لاتے ہیں جو ہسٹری شیٹر ہوتا ہے یا تو ایک بزرگ کو لاتے ہیں ہسٹری شیٹر کو لاتے ہیں کہتے ہیں تم نے پہلے کیا یہ تو نہیں تم نے کیا تو پہلے ان نے کیا ان کی تینڈنسی ہے اور سجاد لون صاحب نے پرسو جب کہا کہ نیشنل کانفرنس آلائنس کرے گی یہ it is quite possible that نیشنل کانفرنس will align with the بی جی پی ان کی ٹاکس بھی چل رہی ہیں ان کی ٹاکس بھی چل رہی ہیں ان کی ایک مجھے لگتا ہے آپس میں understanding بھی ہے at the highest levels نہیں تو جے کے کرکٹ اسوسیشیشن کا سکیام it's an open and shut چاپٹر دوسرا ایک باندرہ کلہ کامپلیکس کا جو جے اینڈ کے بینک میں سکیام ہے being investigated by relevant ایجنسیز اس میں تو عمر صاحب کی involvement وہ نحال گڑواڑے جو ہیں ان کے جو statements ہیں جو جے کے بینک کے ڈیکٹر تھے اور open and shut جو kickback ایک ہوا تھا باندرہ کلہ کامپلیکس میں یہ open and shut cases ہیں ایک عام کشمیری کے خلاف ایسا open and shut case ہوتا وہ آج مجھے لگتا ہے ان کو پانچ سال جیل میں ہوگی ہوتے ہیں تو ان کی understanding شبری صاحب 110% یہ سجاد صاحب کا کہنا ملکل درست ہے دو میرے آخری سوا رہیں گے سب سے پہلے عابد انساری صاحب بار بار آپ کو نشانہ بناتے ہیں کیا کیا وجہ ہے کیوں آپ اگر مانتے ہیں سیاستر لڑائی ہے لیکن اتنا پرسنلی جانا مجھے نہیں لگتا ہے یہ ٹھیک رہتا ہے آزادی ہے میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کریں گے کیا کریں گے at this age of his political career میں زڑی بل میں ہار ہوں جیتوں یہ ایک سوال دیگر ہے اس آج کی ڈیٹ پہ صرف رب العالمین کو پتا ہے لیکن میں ندامت سے ہی بولوں گا میں ان سے بڑا نہیں ہوں لیکن ان کی برابری کا کنٹینڈر آج زڑی بل ہلکی انتخاب میں ہوں جو نے ایک سیاست کھڑی کری دی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ شیعہ ان کو ووٹ ڈالیں گے سنی پیراف آپ کو ووٹ ڈالیں گے اور بس یہی ان کی سیاسی ان کا سیاسی نظریہ ہے آپ اتنی بار آئے ہیں میرے ساتھ آپ بولیے آپ کو ایک تبدیلی نہیں دیکھی کہ کم اُس کم جہاں پہ میری سیاست کا یہ ہے کہاں پہ آپ کو لگا کہ شیعہ بائی اور بہن مجھ سے دور ہیں یا سنی بائی اور بہن مجھ سے دور ہیں تو ان کو سمجھنے والی بات ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کسی کو تکلیف جب ہوتی ہے گرمی لگتی ہے کوئی گرم چیز لگتی ہے آپ کے ہاتھ پہ کوئی گرم چیز لگے یا آپ کے دل میں کوئی گرم چیز لگے پھر تو چلاتے ہیں چیکو پکار کرتے ہیں وائیو لاکھ کرتے ہیں تو اب وہ وہ سب نہیں کرتے ہیں مجھے گالی دیتے ہیں کبھی بولتے ہیں یہ کل کل بچہ ہے ان نے یہ بھی ایک بار کہا آزاد صاحب کی عمر ختم ہو گئی یہ سیاست کرنے کی وہ کیوں کر رہے ہیں آزاد صاحب اسے میں ایک بار کہیں ایک بار اس کیسی میں ملا ہوں بات بھی نہیں ہوئی یہ جانتا بھی نہیں ہو لیکن میں اس میں بڑا یہ ہوا اور میں نے دیکھا آزاد صاحب ان سے پانچ سال چھوٹے ہیں تو عابد صاحب کی عزت کرتا ہوں میں کوئی پرسنل اٹیک ان پر کرنا نہیں چاہتا ہوں سیاست میں کبھی ایک ایٹماوسفیر ایسا بن جاتا ہے شاید میں نے بھی کبھی کچھ واپس بول دیا ہوگا نہیں بولنا چاہیے عابد صاحب کو میں آپ کی وسادت سے کہتا ہوں عابد صاحب آپ مجھے جتنا بڑا بولا بولتے اس سے تھوڑا زیادہ بولا کیجئے اگر آپ کو وہ راحت دیتی آپ کے غصے کو کم کرنے کا میں پیچھے پیچھے ہمیشہ ہوتے تھے تو کس حد تک یہ صحیح دیکھئے مجھے عہدے کی طلب ہے نہ ہی میں نے پارٹی چھوڑی جب میں نے یوت پریزیڈنٹی سے میں نے استیفہ دیا میں نے سیاست ایک جذبے اور شوق سے کی ہے میں سیاست اس لئے نہیں کرتا ہوں کہ میرا تو میں عہدے کے پیچھے نہیں ہوں عہدہ دیکھیں لوگوں کے دل میں جگہ ہونی چھے میں جناعت عزی مت ہوں لوگوں کے لئے عہدہ ہو یا نہ ہوں عہدے سے زیادہ اللہ تعالی یہ توفیق دے اللہ تعالی میری اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ موقع اور توفیق دے کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں اقتدار خدمت کرنے کے لئے ضرورت نہیں ہے نیت ضرورت ہے عامال ضروری ہیں تو اللہ تعالی وہ توفیق دے کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں اور ان کے کام آسکوں زندگی بڑی مختصر ہے کل کو جب میں دنیا میں نہ رہوں لوگ کہیں کہ کہیں کہ ہماری زندگی میں راحت پہنچے عہدے کی ضرورت نہیں عہدے بہت بہت لوگوں کے پاس تھے تاریخی طور اتنے بڑے عہدے تھے آج وہ لوگ قبر نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی عہدہ ملے میں ایک ادنا حقیر حیثیت میں ایک عام کشمیری ہو کے سیاست میں ایک جگہ ڈونڈ رہا ہوں کہ میں کسی سیاست دان کا بیٹا نہیں ہوں باوجود ہے اس کے میں محنت کر کے لوگوں کی خدمت کر ہوں اچھا بڑے چیلنجن کنڈیشن میں ان نے الیکشن بائی کارٹ کیا آج ان کا یوت پریزن کارپوریٹر ہے اور کیا بائی کارٹ ہے دیپٹی میر ان کا پتہ نہیں بائی کارپوریٹر کچھ ان کے بائی کارپوریٹر کیا پچھلے میرے کارپوریٹر الیکشن پہ اگر میں کتاب لکھوں اس میں دائنیمکس تھے لیکن میں اسیم سی کا الیکشن دوبارہ نہیں لڑوں گا میں نے ایز کارپوریٹر ایز میر اف سری نگر چیلنجن کنڈیشن میں پوری کوشش کی انسٹیوشن کپیسٹی اربن گورننس کی اور اسیم سی کی بڑھا سکوں اور ایک ادارے سی لوکل سیل گورنمنٹ بنے لیکن now the time has come to try for an opportunity to serve at a larger legislative level وہ موقع ملے یا نہ ملے وہ اللہ تعالیٰ تک ہے کوشش تو ہے کہ آنے والا جو بڑا election ہو اسیمبلی کا ہو پارلیمنٹ کا ہو اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہو قسمت میں لکھاؤ تو اپنی قسمت کو آزمائیں گے لیکن شبریز don't expect me like the former mayor of seri nagar کہ وہ دس سال پہلے mayor تھے اور آج корпorator مجھ سے that will not happen مجھ سے وہ نہیں ہوگا مجھے اقتدار کی اور سیاسی عہدوں کی اتنی طلب اور اتنی گوک نہیں ہے چلی اور فرسیان کے رنگے ملاقا دیکھتے ہیں میری ساتھ گلوک کشمی نیوز